مرد اولاد نہ ہونے پر اور عورت چھوڑ دیتا ہے اور عورت رزق نہ ہونے پر مرد کو چھوڑ دیتی ہے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے اگر اپنی جسمانی طاقت کا نشہ نہیں اتر رہا تو پھر حسبتالوں میں جا کر چیک کریں کہ کتنے طاقتور لوگ تھے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی اب کسی دوسرے کے محتاج ہیں حیاء کا جب بھی ذکر ہو تو ہمارے معاشرے میں اکثریت کی سوچ کا مہور صرف عورت ذات بن جاتی ہے جبکہ حیادار ہونا مرد پہ بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا عورت پر زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی فرق تو صرف رنگوں کا ہے من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر جیب میں حرام کی کمائی کے نوٹ لیے لوگ دکان والے سے حلال کوشت کے بارے میں سوال کر کے دلوں کو اتمنان میں لاتے ہیں کہ الحمدللہ حلال کھایا ہے مرد اس کالے کپڑے کی ماند ہوتا ہے جس کے اوپر خون کا داگ بھی کسی کو نظر نہیں آتا اور عورت اس سفید کپڑے کی ماند ہوتی ہے کہ جس کے اوپر پانی کا داگ بھی سب کو نظر آ جاتا ہے ماضی کو ماضی میں ہی چھوڑ دینا چاہیے ورنہ وہ حال خراب کر دیتا ہے بہترین سبق اکثر گھٹیا لوگوں سے ملتا ہے وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون کی گیلری اور اسٹیٹس پر تو مجود ہیں مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھی کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے جہاں دانا وہی ٹھکانا کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیے آپ تب تک بہترین ہو جب تک آپ کی ریپلیسمنٹ نہیں مل جاتی وقت گزاری کے لیے لوگوں کا پہترین مشغلہ کسی کے جذبات سے کھیلنا ہے کسی کو کبھی بھی آدھے راستے میں مت چھوڑیے کیا ملوم یہ اس کا راستہ ہی نہ ہو اور اس نے صرف آپ کے لیے یہ راستہ اختیار کیا ہو لوگ پہلے اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی اور بیڑا گھرک کرنے کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی چلتے چلتے دیوار سامنے آ جائے تو لازمی نہیں کہ وہ راستے کی دیوار ہی ہو ممکن ہے آپ نے غلط راستہ چنا ہو اور اصل میں وہ حفاظتی دیوار ہو چینی کہاوت ہے انتقام کے راستے پر نکلنے سے پہلے دو کبریں کھود لیں ایک دشمن کی اور ایک اپنی حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک تو نہیں ہو جاتا لیکن ایک تسلیس ہی ہو جاتی ہے دل کو کے اس بے رخ دنیا میں کوئی اپنا بھی ہے دولت کے پیچھے باغنے والے سارے لوگ دولت مند نہیں بن سکتے لیکن تین کے پیچھے باغنے والے سارے لوگ دیندار ضرور بن جاتے ہیں ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو گدے پر بھی سوار ہونے کے لائق نہیں ہوتے اور ہم ان کو ذہن پر سوار کر لیتے ہیں عورت کو اپنا عاشق بنانا چاہتے ہو تو اپنے جسم کے دو حصوں کو فوبصورت بنا لو زبان اور چہرہ